دیکھیں لکنوں میں جو ہے وہ حالت یہاں سے زیادہ بتر ہے اس لیے یہاں سے زیادہ بتر ہے کیونکہ وہاں پر پرشاسن بہت ہی زیادہ کرویل ہے لائٹ کاٹ دی جاتی ہے وہاں پہ ٹوائلٹس بند کر دیے جاتے ہیں وہاں پہ کمبل اٹھا لیے جاتے ہیں اوپر کنات نہیں ہے اور ایسی مصریبت میں ایسی وشم حالات میں وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک سب سے خوبصورت بیعت یہ ہے کہ یہ لیڈرلیس موومنٹس ہے اگر آپ دیکھیں فیسلیس موومنٹ ہے یہاں پہ کسی پولٹیکل پارٹی کا کوئی دخل نہیں ہے کسی انجیو کا کوئی دخل نہیں ہے وہ سولیڈارٹی میں ہیں ساتھ میں لیکن دخل نہیں ہے لیڈر جو ہیں وہ یہاں کی جنتہ ہے چاہے لکنو کی ہو چاہے یہاں کی ہم لکنو میں گھنٹا گھر میں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم لیڈرز نہیں ہیں تو اس طریقے سے وہاں کے لوگ اپنی لیڈرشپ خود تلاش رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں جو پولس کے مو پہ فرشاسن کے مو پہ وہ نعرے لگانا اور حمد سے ڈٹے رہنا یہ وہاں کی جنتہ کا کمال ہے یہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی یا لیڈر یا انجیو اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ پولٹیکل تو ایشو ہے ہی ہے کیونکہ جو چیز سنسد میں آتی ہے اور پارت ہوتی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولٹیکل نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کو اسی لیے اپوزیشن کو ایک جھوٹ ہو کے اس کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا تو یہ تو پولٹیکل ایشو ہے جہاں تک بات آتی ہے اس کو دھرم کا رنگ دینے کی تو یہ ناغرکتہ کسی ہندو مسلمان کی بپوتی نہیں ہے یہ سب کی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو یہاں تک کی ناستک ہو تو اس لیے اگر وہ ہندو مسلمان رنگ دے رہی ہے سرکار تو بے کوفی کر رہی ہے اور اب کوئی اس کے اوپر کہنے میں آنے والا نہیں ہے